اسلام علیکم ناظرین ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید آج میں شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ پینل شرٹ کے سٹیجن اس کے لئے اسے سے پہلے ہم نیک کو میر کر کے پیپر بکرم پر کٹ کر لیں گے اوپر سے میں نے اس کی چوڑائی لی ہے چینچ اور اس کی گہرائی پانچ انچ لی ہے اور یہاں پر میں نے چار انچ لی ہے اس کا آدھا دو انچ ہے نیچے سے یہ میں نے نوربل لیک کی کٹنگ کی ہے آپ چاہیں تو اسے بڑی ہے یا اسے چھوٹی بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے واہن انچ باہر سے مار کر کے اس کو کٹ کر لینا ہے ایکسٹر اور پیپر بکرم کو میں نے فیبریٹ پر اٹیج کر لیا آئرم کے ہلپ سے اس میں جو چمکتار سائٹ ہوتی ہے وہ اپنے اٹیج کرنی ہے اور سائٹس کو بھی آئرن سے میں نے رول کر لی ہے میٹ بھی کر کے میں نے آئرن سے اس کی ایک لائن بنا لی ہے میٹ کی اور اسی طرح میں نے شرٹ کی بھی آئرن کر کے میٹ کی لائن بنائی ہے اور ان دونوں کو اپس میں اٹیج کر کے بلکل سٹریٹ پن اپ کر لیا ہے تاکہ سٹیچنگ کے دوران جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں ہیلے اور کچھ پرابلم نہیں ہو سب سے پہلے ہم میٹ میں پنگ لگائیں گے اس کے بعد سائٹس پر میانے جو نیک کی یہ بنائی ہے ڈیزائن ہی اس میں میں نے فیبریک ہیوز کیا ہے نیچے اور یہ فیبریک میں ساتھ ہی اٹیج کر رہی ہوں اس میں ٹائم سے بھی ہو جاتا ہے اگر آپ کو مشکل اس طرح یہ میٹھر لگے تو آپ الگ سے پہلی یہ فیبریک اٹیج کر لیں رائن شان لگا کر میڈ میں اور اس کے بعد آپ اوپر کی نیک بنائیں یہ نیچے سے فور انچز تھی اس کی ورٹ میں نے فائیو انچز کا فیبریک لیا ہے سائٹسے آف آف انچ میں نے اندر کی طرف فولڈ کیا ہے فور انچز اوپر سے اور ٹو انچز نیچے سے اس کی رکھی ہے میں نے اس کے بعد میں نے یہ نیک پر سلائے لگا کر کرٹنگ کر لی ہے اندر سے کٹنگ کر کے جب نیک اندر کی طرف پلٹیں گے تو یہ اٹیج ہو چکا ہوگا ہمارا فیبریک اور اس سائٹسے اس کو لیس کے ساتھ ہی میں اٹیج کر دوں گی جیسے لیس لگاؤں گی تو اس ہی سلائے کے ساتھ ہی اٹیج ہو جائے گا بہت کوئیک بن گیا تھا یہ اس کو آپ پہلے پین اپ کرلیں لیس کو بھی تاکہ لگانے میں آسانی ہو پینس کی مدد سے سلائے کافی آسان ہو جاتی ہے یہ میرا فیبریک یہاں پر چھوٹا پیس تھا میرے پاس اس لئے یہاں پر کوئی ڈیزائننگ کر لوں گی اگر آپ کے پاس فل ہے تو آپ فل ہی use کریں یہ الگ سے کسی ڈریس کا پیس پڑا ہوا تھا میرے پاس ٹو کلرز نے پائپنگ میں نے ریڈی کی ہے اس کی اور یہ 3 3 ڈریس کے میں نے سکیئر شیپ میں پیسس لے لیا ہے وہ ان کو فول کر لیا ہے یہاں پر اندر کی سائیڈ پر میں باریک باریک پائپنگ اندر دیتی جاؤں گی اور اوپر سلائے لگاتی جاؤں گی یہ لیس کا جو ہے ایکسٹر پیس جو ہے وہ میں نے اندر کی طرف پہلے ہی آئرن سے فول کیا ہوا ہے اس طرح سے پائپنگ لگانا بھی بہت ہی آسان ہے نیو لیرن بھی اسی لی لگا سکتے ہیں اور اس میں کوئی زیادہ میند بھی نہیں ہے ساتھ ساتھ اندر رکھتے جائیں کپڑے کے اور اوپر سے سلائے لگاتے جائیں دونوں سائٹ سے ایسے ہی میں نے پائپنگ لگائی ہے لیکن اور اس سائٹ سے بھائر والی سائٹ سے بھی ہم نے اسی طرح سلائے لگانی ہے اور ساتھ ساتھ میں نے جو سکیر شیپ بھی پیسیس کٹ کی ہیں وہ پیسیس اندر اٹیج کر دینے ہیں یہاں پر میں نے ایک سائٹ پہ ٹو پیسیس اٹیج کیا ہوں اور دوسری سائٹ پر ایک پیس اٹیج کیا ہے آپ چاہیں تو اسے زیادہ بھی لگا لیں لیکن اس طرح سے سٹائلیش ٹوک آئی ہے نیک کی ان کو آئرن کرنے پہلے پیسیس کو تو یہ نیٹ بنیئے دوسری سائٹ پہ میں نے ایک ہی پیس لگایا ہے ویڈیو کو شورٹ میں اس لیے کر دیتی ہوں کیونکہ لیندھ ہی ویڈیو دیکھنا بہت ہی مجھکل ہوتا ہے ویڈیو کے لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ ضروری پوائنٹس جو ہے وہ رہنے دوں باقی جو کٹ کر دوں اور اس کی بھی سپیڈ تیز کر کے آپ کو کم سے کم ویڈیو جو ہے وہ دیکھنی پڑے بیک نیک میں پہلے شوڑر سٹیچ کیا ہے میں نے بعد میں نیک کا کپڑا ٹیچ کیا ہے اس طرح سے زیادہ نیٹ ہوتی ہے بیک نیک اور اس کیلئے میں نے آپ آپ ان سائٹ سے ایکسٹر پیس چھوڑ دیا ہے جو ہماری سلائی کے اندر آنا ہے اس کیلئے میں نے ریب دار کپڑا یوز کیا ہے اور اس سے بیک نیک کی راؤنڈ شپ چھی آتی ہے ریب دار نیک سے ڈبل کپڑا کر کے اندر کی طرف فول کر کے آپ چاہیں تو اس کو ترپائی کریں اور چاہیں تو سلائی بھی لگا لیں اگر آپ کے فینسی ڈریسز ہیں تو آپ ترپائی کر لیں اور اگر آپ کے کیسول ہیں گوٹن کی ہیں قدر کی ہیں تو آپ ان کو سلائی ہی لگا لیں کیونکہ وہ زیادہ ڈیوس ہوتے ہیں بار بار واش کرنے سے ترپائی خراب بھی ہو جاتی ہے اب ہم آم پر جو ہے وہ آگے لے سٹیچ کریں گے اور وہ پیسس اس سے پہلے ہم پائپنگ کے لیے جو ہے وہ میں نے کپڑا پیک سائٹ پر لگا لیا ہے اور یہ گم سلائی والی پائپنگ ہے اس طرح سے پائپنگ لگانے سے ہماری سلائی اوپر نیچے دونوں طرف نظر نہیں آئے گی پہلے یہ دیکھیں اس طرح کر کے یہ اندر کی طرف فولڈ ہوگی یہ بیک سائٹ پر میں لگا رہی ہوں آپ اس کو پائپنگ کے ساتھ ہی لیس بھی اٹیچ کر سکتے تھے لیکن یہاں پر میں نے سکھانے کے لیے آپ کو پہلے پائپنگ اٹیچ کی ہے اور اس کے بعد یہاں پر اوپر رکھ کر لیس اٹیچ کی ہے تک کہ اچھی سے سمجھ آجائے اور ساتھ ساتھ میں نے یہ پیسز بھی جوائن کر دیا ہیں یہاں پر وازون میں نے ایک جگہ پر 2 پیس جوائن کی ہے پھر تھوڑا سپیس دے کر 1 پیس اور اس کے بعد بھی 3 پیس جوائن کی ہیں آپ اپنی مرضی سے چاہیں تو سارے پیسز جوائن کر لیں لیکن اس طرح سے یہ لکت اچھی لگ رہی ہے یہ دیکھیں یہ بالکل اوپر اور نیچے سے سلائے نظر نہیں آرہی دوسرے سائٹ پر بھی ہم سلائے لگا لیتے ہیں میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنی ویورز کی خواہش کے مطابق ویڈیوز لاسکوں یہ میں نے کٹنگ اور سٹیچنگ کے علاوہ بھی میں نے بہت ساری ویڈیوز ڈالی ہیں جو ڈیزائننگ کی ہیں آپ ویزٹ کریں گے ہمارے چینل کا تو آپ کو بہت ساری اور ویڈیوز ملیں گی اس میں ڈراؤزر ڈیزائنز نیک ڈیزائنز اور کیجول ویئر فینسی ڈریسز کوٹیا کے بچوں کے ڈریسز ہر طرح کی ویڈیو ملے گی یہ میں نے آرم کو جوائنٹ کیا آرم کو درمیان سے سٹارٹ کرتی ہوں میں اور جو اس کی ایکسٹر کٹ کیا ہوتا ہے آرم کا ہول وہ ہم نے فرنٹ سائد پہ اٹیچ کرنا ہوتا ہے اب یہ اس کی تریزوں میں میں نے پائپنگ لگا کر ساتھ ہی کر لیا آر میں میں نے لگ سے پہلے پائپنگ لگائی تھی اور یہاں پر میں ساتھ ہی لگا رہی ہوں ایک ہی سلائی میں ہمارے تینوں کام ہو جائیں گے یہ پائپنگ بھی جوائنٹ ہو جائے اور یہ پیسز بھی اس کیلئے میں نے پہلے سے پینل کو تھوڑا تھوڑا اندر کی طرف فول کر کے اوپر آئرن کر لیا تھی تاکہ سٹیٹنگ جلدی ہو سکے یہاں پر میں نے ایسی پیسز جوائنٹ کی ہیں 2 پیسز پھر 1 پیسز اور 3 پیسز پھر سپیس دے کر 1 پیس اور یہ بیک سائٹ پہ میں نے جس پائپنگ ہی لگائی ہے کسی چوائنٹ نہیں کی ہے پائپنگ لگانے کا بہت ہی easy method ہے یہ دیکھیں یہ دونوں پینل ہمارے ready ہو چکے ہیں front اور back کے دونوں سائٹس اور اب میں نے اس کو چیسٹ کے ساتھ attach کر دی ہے چیسٹ میں میٹ پر نشان لگائی ہے ایسی کی میں نے پینل پر بھی میٹ میں نشان لگا لیا ہے اور میٹ سے سٹارٹ کیا ہے تاکہ بلکل آن اپنے دونوں چیسٹ اور پینل کی پٹی یہاں پر ہم ایک سائٹ لگا دیں گے اس کے بعد ہم اس کی فٹنگ لگائیں گے arms کو میں front سے یہاں پر ہلکا سا اندر کی طرف ھول کر کے اوپر سائٹ لگاتی ہوں اس طرح سے کچھ اور کرنے کی ضوط نہیں جاتی سلائی میں یہ جو سلائی والا نشان ہے آپ کا arms کا shoulders کا اندر کی طرف کرتے ہیں بازوں کی طرف بیچے میں نے اس کی پٹی لگا کر اندر کی طرف ھول کر لیا یہ وہی ویبریک ہے جو پچا ہوا میرے پر سپیس ہے جس کی میں نے پائپنگ ریڈی کی ہے اس کو اندر کی طرف میں نے سلائی لگا لیا آپ چاہیں تو یہاں بھی ترپائی کر سکتے ہیں اور سلائی بھی دونوں طرح جو آپ کو پسند ہو اور اینڈ میں یہاں پر جوڑ ہے یہاں پر میں نے ترپائی لگا لیا ترپائی کر لیا اب اس کی نیکٹ جو رہ گئی تھی اس کے اوپر میں نے ایک بیٹ لگا دیا ہے بڑا ایسا مارکٹ میں آپ کو ہر طرح کی بیٹس مل جاتے ہیں جو بھی آپ کے کلرز کمبینیشن ہوں آپ وہاں پر لگا لیں اور یہ میں نے سٹائل بنایا ہے چھوٹے بیٹس کے سائٹ پر لگا کر اس سے ہمارا یہ بڑا ہو گیا ہے یہ یہاں پر میں نے یہ ترسل بھی جوائن کی ہیں یہ بہت ہی ایزی ہے ان کو بنانا میں نے ان کو بنانے کی ویڈیو بھی ڈال چکی ہوں اگر آپ کو نہیں بنانا آتے تو ہمارے چینل کا وزٹ کریں اس میں آپ کو یہ ویڈیو بھی ملے گی آپ اس میں بنانا سیکھیں اور یہاں پر میں اس کے ترسل کے ہیڈ کو کور کر رہی ہوں جس طرح کارج بنایا جاتا ہے کائی ٹنکہ ہوتا ہے اگر آپ جانتے ہیں تو نہیں تو بہت ہی ایزی ہے یہ بنانا آپ ساتھ سیم کلر سے بھی اس کا ہیڈ کور کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ کلر سے بھی کر سکتے ہیں کنٹرال سے بھی لیکن میں نے یہاں تری کلرز یوز کی ہیں کیونکہ تری کلرز کہ میں یہاں پر ترسل یوز کر رہی ہوں اس کی نیٹ میں بیٹ میں میں نے سیم کلر یوز کیا ہے تاکہ پرومینٹ ہو جائے اور اوپر اس کی میں پرپل کلر یوز کروں گی اور اس کے بعد اس کے اندر بیٹ اٹیچ کر کے میں شرٹ کے ساتھ اٹیچ کر دوں گی یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت لوکیشن ہے اس کی اسی طرح میں نے اور بھی بیٹ بنایا ہے ترسل بنایا ہے سوری چار ترسل اور اٹیچ کی ہیں درمیان میں ایک کلر اور سائٹس پر دونوں یہ دیکھیں چار ترسل اور اٹیچ کی ہیں یہ اب ہماری شرٹ کی فائنل لوک آپ دیکھ لیں نیا کام اور اس کی طریضوں کی یہ نیچے سے فروگ کی لوک بھی دے رہی ہے اور شرٹ کی لوک بھی دے رہی ہے اگر آپ کو مایا میتھر پسند آیا تو نیچے ریڈ بٹن کے سبسکرائب کو ضرور کلک کر لیں اور ساتھ میں بیل آئکون کو بھی تاکہ جو بھی میری ویڈیوز آئیں وہ آپ تک پہنے سکیں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنا خیال رکھیے گا آپ کو بھی دے رکھے گا آپ کو بھی دے رکھے گا آپ کو بھی دے رکھے گا